بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا طالبو بے دمیل مختول بے کربلا لبائک یا مہدی صلات اللہ عزادہ اللہ نے امام لیسٹر امام بارگاہ کی ساتھویں مجلس سلوگن کے اوپر اس خواہش آرزو دعا کی تو پہلے دن سے مسلسل میں آپ سے ریکرسٹ کر رہا ہے کہ یہ امام کی دعا بہت امپورنڈ دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب پوری ہوگی نا تو اس وقت ہم ریالائز کریں گے کہ کاش ہم یہ دعا زیادہ کرتے جب ہم سونچیں گے یار یہ دعا اگر زندگی میں میں دعا کرتا زیادہ کرتا تو مجھے بہت جلدی موقع مل جاتا ہے اس لئے کہ آج کے دور کے شیعہ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ امام کے ساتھ رہنے کا مزہ کیا ہے جو ایک انجوائیمنٹ جو ایک سائٹمنٹ جو ایک پیس ہے نا امام کے ساتھ زندگی گزارنے کا میسم سے پوچھیں سلمان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ کیا ایک لطف ہے مزہ ہے اور ایک سکون ہے معصوم کے ساتھ زندگی جب وہ لوگ معصوم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو ان کا ٹوینٹی فور سیب آورز کیسے گزارتے تھے ان کو پتا ہے لیکن ایک چیز تھی یہ لوگ وہی لوگ قریب آئے جو ہر بات سنی معصوم کی یا اپنی مرضی نہیں چلائی سب سے پہلے ہم کو اپنی زندگی میں یہ چھوڑنا ہے کہ اپنا انٹرسٹ نکالنا ہے ہم ہر کام اپنے انٹرسٹ کے لئے کرتے ہیں کہ میرا انٹرسٹ کتنا ہے مجھے کیا ملنے والا ہے اس لئے کہ ہر چیز میں بزنس مذہب سے بزنس ہٹا دیں مذہب سے بزنس نہیں ہوتا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوتا انسان جو کرے اس کے لئے کرے جب انسان معصوم کے لئے اللہ کے لئے کرتا نا وہ لٹرلی گرو کرتا اور اگر کوئی اپنا انٹرسٹ لگاتا ہے کوئی اب ہم جتنا جو بھی ہمارا عبادت کرتے اس لئے کہ مجھ سے بھی کہتے ہیں مولانا کوئی چھوٹا عمل بتائیں لیکن فائدہ اتنا ہو آپ سوچیں انہیں کرنا بھی چاہ رہے لینا بھی چاہ رہے بزنس ہے نا بھئی تو چھوٹا سے تھوڑا بتائیں ایک دو چھوٹا آج کل ٹائم کس کے بعد سے کہ لمبی لمبی دعائیں پڑھیں لیکن فائدہ ہونا چاہیے اور فائدہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بس موں سے نکلے اور کام ہو جائے تو پہلے رزقِ حلال کا اس خود با خود ہوگا مولا مہدی آجائیے مولا مہدی آجائیے